اچھی خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے اور پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے اولیمپکس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک اچھی خبر آئی ہے اور جس پر پوری قوم متحد ہے پوری قوم نے نہ صرف اس کو ویلکم کیا ہے بلکہ ملک کے کونے کونے میں اس پر خوشی منائی گئی ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے اور حکومت پاکستان نے حکومت منائی جا رہی ہے اور منائی جائے کی ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے حکومت پنجاب نے باقی دیگر حکومتیں بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں اور جس طریقے سے اس دن آپ نے دیکھا کہ ایک ہیروز ویلکم دیا گیا عرشد ندیم صاحب کو جانے سے پہلے بھی آج سے دو ماہ پہلے پرائیم سر صاحب سے وہ ملاقات کر کے گئے تھے اور انہوں نے کافی ٹائم سپنٹ کیا تھا پی ایم ہاؤس میں اور کچھ ان کے مسئلے مسائل تھے اس حوالے سے کافی گفتگو ہوئی تھی اور ان کے حل کے لیے کافی ایفرٹ کیا گیا تھا تو اب جب وہ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ائرپورٹ پہ غیر روایتی انداز میں وہ ویلکم وارٹر کینن سلوٹ کے تھروں رنوے سے ہی شروع ہو گیا اور اس میں بڑی میند ہے عرشد ندیم صاحب کی ان کے والدین کی ان کے کوچ جناب سلمان بٹھ صاحب کی تو یہ تمام لوگ بہت مبارک بات کے مستحق ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا چالیس سال بعد گول میڈل جیتنا اور بتیس سال بعد کوئی میڈل جیتنا یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور جس طرح آج وزیراعظم صاحب نے کہا کہ یہ خوشی دبالا ہو گئی ہے چودہ آگست کے حوالے سے یومِ ازادی کے بلکل قریب ہونے کے حوالے سے آج وزیراعظم پنجاب بھی آتشریف لے کر گئی اور انہوں نے عرشد کو گھر جا کے آنر کیا میاں چننوں میں اور اعزازات جو ہیں وہ بھی وہاں پہ دیئے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکاریجمنٹ ہوتی ہے ہمارے ہیروز کی اور یہی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ایک کامیابی کے بعد گورنمنٹ ان کا کتنا خیال کرتی ہے کامیابی سے پہلے کتنا خیال کرتی ہے جس طریقے سے عرشد نستن کہا کہ میں وزیراعظم کا لگایا ہوا پودا ہوں اور انہوں نے یوز فیسٹیول کا ذکر کیا تو اس ملک میں ہمیشہ کوشش رہی ہے ہماری جس طرح دیپارٹمنٹل سپورٹس کا ریوائیول تھا کیونکہ جو سپورٹسمن ہوتے ہیں ان کا ذریعہ معاش سپورٹس کے علاوہ ہوتا نہیں ہے تو جو دیپارٹمنٹل سپورٹس شروع کی گئی تھی اور وہ نوکریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس لیے تھا کہ وہ ایک عزتدار روزگار کما سکیں ان کی سپورٹس ایکٹیوٹیز ایفیکٹ نہ ہوں اور ان کا گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور وہ خود کفیل بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا قدم تھا جو پچھلی گورنٹ میں دیپارٹمنٹل سپورٹس کی ریوائیول ہوئی عرشد کو انشاءاللہ تعالی ایک ہیروز ویلکم ملے گا اب سے کچھ دیر بعد وہ پاکستان ایرفوس کے خصوصی تیارے کے ذریعے وزیراعظم کی ہدایت پر ملتان ائرپورٹ سے ٹیک آف کریں گے اور پانچ بجے اسلامباد کی نورخان ائر بیس پہ وہ لینڈ کریں گے وزراء کی ایک کمیٹی ان کو ریسیف کرے گی اور وہاں پہ ان کو سٹیٹ پروٹیکول کے ساتھ لایا جائے گا ادھر ریڈ زون میں وہ قیام کریں گے یہاں پہ اور اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں آج ان کے آنر میں سٹیٹ بینکوٹ ہے جس میں ہم نے کچھ فنکاروں کو بھی دعوت دی ہے ملی نغمے ہوں گے اور عرشد صاحب کو ایک وارم ویلکم جو ہے اسلامباد میں دیا جائے گا اور ان کے ہمراہ ہم نے انوائٹ کیا ہے ان کے والدین کو بھی ان کے کوچ کو بھی تو آج جب وہ ملتان سے خصوصی تیارے کے ذریعے اسلامباد پہنچیں گے تو ان کی فیملی ان کے ساتھ ہوگی ان کی بیگم ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے ان کے والدین ان کے کوچ ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کو وی وی آئی پی سٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ریسیف کیا جائے گا اور ایک اچھا ویلکم دیا جائے گا اور سٹیٹ پروٹکول دیا جائے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حکیر کوشش ہے جو ہم کر سکتے ہیں ایک اتنے بڑے سٹار کے لیے جس نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ پاکستان کا جھنڈا جب پیریس میں بلند کیا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ترانہ وہاں پہ بجا ہے اور تین جھنڈے تھے کیونکہ فرس سیکنڈ تھرڈ پرائز ہوتا ہے تو سبز ہلالی پرچم جاتا سب سے اوپر تھا کیونکہ ارشت کی جیولن تھرو سب سے آگے گئی تھی 92.97 پہ تو یہ ریکارڈ ٹوٹنا اولیمپکس کا اور اس ریکارڈ کا انشاءاللہ تعالی قائم رہنا آگے فیوچر میں کیونکہ پچھلا ریکارڈ اس سے کافی کم تھا تو یہ 92.97 بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں نوجوانوں کو پاکستان میں اس سے حوصلہ ملے گا حمد ملے گی کہ اتلیٹکس کی فیلڈ میں ڈسکس تھرو ہے شارٹ پٹ ہے لانگ جمپ ہے سویمنگ ہے یہ ساری چیزیں ہم خود کرتے رہے ہیں کالج میں اور ریسلنگ ہے باقی سپورٹس ہیں تو یہ ارشت کی سٹوری لاکھوں نوجوانوں کے لیے مشل راہ ہے اور میں انفرمیشن منسٹری میں ہم نے ادایت کی ہے کہ اس پہ ایک ارشت کی زندگی پہ ایک فلم بھی بننی چاہیے ایک ٹیلی فلم ایک شارٹ فلم بننی چاہیے ایک بائیوپک بننی چاہیے جس کے اندر وہ پوری سٹرگل دکھائیں کہ میاں چننو کے اس دہات میں سے اس قسمے میں سے ایک نوجوان نکلا جس نے جب اپنی پہلی جیولین تھرو کی تو اس نے لوکل وہاں پہ میاں چننو سے وہ جیولین بنوایا اور وہ جو نیزہ بناتے ہیں لوگ دہاتوں میں موجود ہوتے ہیں تو وہ نیزہ بنوایا اور پہلی جیولین تھرو کرنے کے لیے ارشت کے پاس جوتے نہیں تھے اس کے کوچ نے کہیں سے جوتے سیکنڈ ہینڈ لیے پرانے جوتے پہن کے وہ رن اپ لے کے انہوں نے وہ تھرو کیا تو یہ ان حالات سے گزر کے پیریس کی اس ٹیڈیم کے اندر سب سے زالی پرجم بلند کرنا اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں ہمارا سب کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہوا ہے اور جو کل چودہ اگس کی تقریب ہے جو مرکزی تقریب ہوتی ہے وفاقی حکومت کی جس میں پرچم کشائی کی جاتی ہے وزیراعظم اور عرشت نظیم مل کے کل پرچم کشائی کریں گے اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہمارے نیشنل ہیرو کل مرکزی تقریب میں موجود ہوں گے اور وہ پرچم کشائی جو ہے وزیراعظم کے ساتھ مل کے کریں گے تو یہ تمام چیزیں دیکھیں ایک خوش خبری ہے ایک خوشی ہے پاکستانی قوم کو اور پوری قوم نے اس کو جس طرح سیلیبریٹ کیا ہے دیکھیں ہم پاکستانی بڑی ریزلینٹ قوم ہیں دو چیزیں ہمارے میں منفرد ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے کوئی سلاب زلزلہ قدرتی آفت آئے ہم کٹھے ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ چیارٹی پاکستان میں ہوتی ہے کوئی اور ملک اتنی چیارٹی نہیں کرتا جتنی پاکستانی کرتے ہیں اور دوسرا ہمیں سیلیبریٹ بہت کرنا آتا ہے جب ایسے موقعوں پہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں ہم یکجہ ہو جاتے ہیں ہم مل بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں نے اس میں بھی منفی رنگ بھرنے کی کوشش کی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اس منفی سوچ سے نکلیں جو ہر چیز میں ایک منفی سوال کیا جاتا ہے منفی سوچ کی اکاسی کی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے بھی باتیں کی جاتی ہیں آپ چھوڑتے ہیں اس بات کو صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ بلند ہوا اور پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو یہ ہمارا ہیرو عرشد ندیم کو مبارک باد ہے وزیراعظم صاحب پہلے ہی مبارک دے چکے اور آپ نے دیکھا جو ہیروز ویلکم ملا آج اسلامباد میں بھی اور وزیراعظم صاحبہ جسے نامیان چننوں گئیں انہوں نے جو آنر کیا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت ہی قابل تحسین سٹیپ تھا اور گھر جا کے نہ صرف ویلکم کرنا بلکہ اعزازات وہاں پہ دینا تو یہ بہت اچھی کاوش ہے اور آج اسلامباد میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک ہیروز ویلکم ہوگا اور ان کے شائعہ نشان یہاں پہ رینجمنٹ کیے گئے ہیں اور وزیراعظم صاحب کا جو اشائعہ ہوگا وہ ہم کل براہ راست اس کو ایز لائیو جو ہے وہ ریکارڈڈ اس کا ہم ورڈن چلائیں گے چودہ آگست کو تاکہ آپ پوری قوم دیکھ سکے کہ ایک ہیرو کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے آج رات بارہ بجے پاکستان کی جو ویزا پولیسی ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے اور ایک سو چھبیس ممالک دنیا کے ان کے لیے ویزا فیس بھی ختم کر دی گئی ہے اور ویزا فیس کے علاوہ ویزا پروسس بہت آسان کر دیا گیا یہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کے پاس موٹروے بھی ہے پاکستان کے پاس اتنا ساف ستھرائی ہے ایک خوبصورت کیپٹل ہے جس میں مرگلہ ہلز ہیں تو وہ بڑی اچھی یادیں لے کے جاتے ہیں پاکستان کی تو اب کیا یہ ہے کہ ایک سمپل فارم ہے جو ان ایک سو چھبیس ممالک کے لوگوں کو فیل کرنا ہوگا یہ دس منٹ کا پروسس ہوگا اور جیسے ہی اوکے کلک کریں گے وہ ویزا ان کے فون پہ ایشو ہو جائے گا اور وہی فون پہ ویزا تین مہینے کے لئے ویلڈ رہے گا اور رینویوبل ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے یہ چھوٹا سا فارم ہے یہ پہلے اس میں تقریباً کوئی ساٹھ ستر فیلز ہوتی تھیں اب یہ تیس فیلز ہیں تھرٹی کوئسٹن ہیں جس کا آپ نے آنسر دینا ہے ہم آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں تھرٹی کوئسٹن ہیں جس کا آپ آنسر دیں گے اور ویزا اسی وقت ان ایک سو چھبیس ممالک کے لوگوں کو ایشو ہو جائے گا اور ایشو ہونے کے بعد وہ تین مہینے کے لئے ویلڈ ہوگا اور اس کے بعد رینویوبل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کوئی فیس نہیں ہے زیرو فیس اور دس منٹ کے اندر ویزا جاری جو ایمبیسیز کے ہائی کمیشنز کے چکر لگانے پڑتے تھے سفارشیہ کروانی پڑتی تھی لوگوں کو پاکستان آنے کے لئے ہمارا ملک خوبصورت ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے اور یہ دیکھنے کے قابل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے دیکھیں اور پاکستان کی تعریف کریں ہمارے پاس کیٹو کیا پہاڑ ہے ہمارے پاس اتنی خوبصورت وادیاں ہیں پہاڑ بھی ہیں وادیاں بھی ہیں سہراں بھی ہیں سمندر بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے تو یہ ہمیں دنیا کے لئے یہ مشکل نہیں کرنا چاہئے کہ وہ پاکستان آئے تو ان کو اتنے لمبے پروسس سے گزرنا پڑے اور خصوصی طور پہ جو گلف کنٹریز ہیں گلف کنٹریز کا ویزا آن آرائیول ہے گلف کنٹری کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا ان کو صرف پاسپورٹ پکڑنا ہے اور وہ پاسپورٹ لے کے جب پاکستان آئیں گے تو وہیں پہ ان کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا تو یہ بہت ایک اہم قدم ہے جو وزیراعظم صاحب نے لیا اور سمجھا گیا کہ اس کو چودہ اگست کو لانچ کیا جائے اس میں ریلیجس ٹورزم بھی شامل ہے جو سکھ یادری آئیں گے ان کے لیے بھی یہ سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے اور ٹورزم کے لیے بزنس کے لیے پاکستان is now opening up to the world ہم اپنے دروازے کھوڑ رہے ہیں دنیا کے لیے کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں اور ہم آپ کے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان آئیں تو آپ کے لیے ایک سمپلیفائیڈ وہ پروسس ہو ہم نے اس کا بقاعدہ ایک ای ویزا پولیسی وزیرزم صاحب نے ایشو کی اور اس کے تحت یہ سارے پروسسس جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں یہ سارے پروسسس جو ہیں یہ آج رات بارہ بجے سے ان پہ یہ نافذ العمل ہوں گے اور یہ بقاعدہ طور پہ ان پر عمل درامت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور تمام جو ایک سو چھبیس ممالک ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان ملکوں کی تو یہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیا گیا ہے یہ لسٹ بھی آپ سے ان ممالک کے ہم شیئر کر لیتے ہیں ابھی یہ ڈال دیں گے جی گروپ میں یہ دونوں چیزیں ڈال دیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں وزیرزم صاحب کا اپنا انیشیٹیف تھا اور انہوں نے بیٹھ کے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک یومِ ازادی کی طرف آتے ہیں پورے ملک میں یومِ ازادی بنایا جا رہا ہے میری ابھی سندھ میں بات ہوئی گورنر سندھ ایک بہت بڑا کل شو کر رہے ہیں گورنر کے پی کے کل میری بات ہوئی بودھ کر رہے ہیں لاہور میں وزیرالہ صاحبہ کر رہی ہیں بلوچستان میں وزیرالہ صاحب کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے ایوینٹ میوزیکل ایوننگز ہونے جا رہی ہیں سیلیبریشن ہونے جا رہی ہے تو وزیرازم صاحب کی ہدایت پر ہم نے اسلامباد ایف نائن پارک میں بھی ایک بہت بڑے ایوینٹ کا احتمام کیا ہے آج رات کانسٹ بھی ہے آتش بازی بھی کی جائے گی بگر کال ہمیں ایک منفرد کام کرنے جا رہے ہیں وزیرازم صاحب کی ہدایت پر وزارت اطلاعات و نشریات نے پاکستان کا پہلا ڈرون شو جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں پانچ سو ڈرون آپ کو ایف نائن آسمان پر نظر آئے گا جس سے قائد عظم کی تصویر سٹوری آف پاکستان پاکستان کا پرچم بنایا جائے گا میں تمام میڈیا کو بھی انوائٹ کرتا ہوں اور یہ بالکل نون پولٹیکل فنکشن ہے مجھ سمیت کسی سیاستدان کی آپ کو وہاں تصویر نظر نہیں آئے گی ہم نے اس کو بالکل ایک پبلک ایوینٹ رکھا ہے پولٹکس فری رکھا ہے صرف پاکستان کا پرچم ہوگا کسی وزیر کی وزیر اعظم کی کسی پولٹیکل لیڈر کا ہم نے وہاں پہ کہا ہے کہ وہ صرف پاکستان کا پرچم اس نے نظر آئے اور یہ ڈرون شو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے یہ پانچ سو ڈرون پاکستان پہنچ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کل رات ایف نائن پارک میں نظر آئیں گے اور ہم نے فیملیز کیلئے وہاں فیسٹیوٹی کا اتمام کیا ہے میوزیکل شو ہے باقی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو آج اور کل چار بجے آن ورڈز ایف نائن پارک اسلامباد میں شروع ہوں گے اور یہ سنکرنائز کیا ہے کہ کراچی میں پویٹا میں پشاور میں لاہور میں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ستتر سال ہو گئے ہماری آزادی کو اس کو سیلیبریٹ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور ارشد ندیم کی جیت کی بھی خوشی اس میں منانی چاہیے اور یہ ویزا فری کیا ہے اس کی بھی خوشی شامل ہے وزیراعظم صاحب کچھ دنوں بعد ہوم گرون ایکنومک ایجنڈا کا بھی اعلان کریں گے جس میں میجر ایکنومک ریفارمز کی طرف ہم جائیں گے تو یہ پوزیٹیوٹی کا میسج ہے یہ خوشی کا میسج ہے یہ پاکستان کا میسج ہے کہ نفرتوں کو دور کریں آپ اس میں مل بیٹھیں اور اس پاکستان کی خدمت کیلئے اپنا کردار ادا کریں تو بس اب سوال لیں گے جی میں نے ارشد ندیم کو ائرپورٹ ریسیو کرنے جانا ہے جی بیپر صاحبہ مرین جو جوہ صاحبات جی ہو جائے سیاموں کے لیے آسان کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے پاکستان میں بہت سے اچھے مقامات ہیں تاریخی مزر بھی اس کے لیوہ جو ہماری خصوصہ جو ایسا کچھ ہے اور سب سے امپورن بات ہے ان لوگوں کی ان سیاموں کی سیکیوری اپسلوٹلی بہت اہم سوال ہے یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا اس حوالے سے تمام سبائی حکومتوں کو سیکرٹری انٹیریئر کو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ جب ائرپورٹ پہ لینڈ کریں گے تو ان کو ویلکم دیا جائے گا بقاعدہ ایک ڈیسک قائم کیا جائے گا اور سیکیورٹی والے اداروں کو بتایا جائے گا کہ یہ ٹورس یہاں پہ آیا ہے اور یہ اس کا ارادہ ہے یہاں یہاں اس نے جانا ہے اس حوالے سے لوکل پولیس اور قانون آفذ کرنے والے ادارے اپنا کردار دا کریں گے اور یہ دیکھئے سیفٹی ان سیکیورٹی comes first تو پاکستان بالکل it's a safe destination safe location اور وزارت داخلہ صبحی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو سیاہوں کی سیکیورٹی ہے اس کے بڑے اچھے تظامات کر رہے ہیں اور الحمدللہ آپ دیکھیں گلگٹ بلتستان میں ہر سال ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں آپ کبھی اسلامباد سے سکردو یا گلگٹ کی فلائٹ لیں آپ کو پاکستانی کام نظر آئیں گے اس میں ہیں غیر ملکی زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی کے بڑے اچھے تظامات ہیں چیف سیکیورٹی سے آئی جیس کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے سارے منصوبے کے اوپر تو یہ سیکیورٹی تظامات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی عزیز اندیس صاحب ہوئے وقت سے پاکستان کے اندر جو ٹوریزم کے حوالے سٹیپنے میں مطلب ہیں ایک سستے قسم کے ان کو رہائشن دنی تو وہ سارے بان پڑھیں دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب سعودی عربیہ بھی گئے یو اے گئے باقی ممالک میں گئے تو ان کو ہم نے پروپوزلز یہ پیش کی ہے فار اگزامپل کے پی کے اندر کے پی کے اندر ہم نے ان کو ٹوریس سائٹس بتائیں کہ جہاں پہ ٹھنڈیانی ہے باقی راکے ہیں جہاں پہ ہوتیلز کھولے جا سکتے ہیں اسلامباد میں ہوتیلز کی کمی ہے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ایک دو نئے ہوتیل اسلامباد میں بھی بننے چاہیے اور دیکھیں گلگت بلتستان میں ٹوریزم سیکٹر نے بڑی ترقی کی ہے اور بڑی افوڈیبل اور سستی ہوتلنگ آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے اتاباد لیک کی اوپر ہوتیلز موجود ہیں تو اس کے لیے ٹوریزم ڈیولپنٹ کوپریشن آف پاکستان صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے اور سیاہوں کے لیے اچھی میاری جو ایک اکومڈیشن ہے اس کو انکریج کیا جائے گا اور ہم پرائیوٹ سیکٹر کو اس میں انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر اس میں آئے بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی بھی اس میں ایونیوز اوپن ہیں اور ٹوریزم ڈیولپنٹ کوپریشن آف پاکستان اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا سالت احمد صاحب احمد صاحب یہ ویزا اور ویزا کی جو فیجلیٹی ہیں اس کو کون ڈیلائے کرسکتا ہے کہ یہ ویلکمنگ شرپ ہے لیکن یہ ہے کہ جو باہر کے جورس پاکستان آئیں گے اور یہاں پر آ کر کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جو پاکستان میں اسٹیبلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں جو دسرٹ کر رہے ہیں جو دسرٹ کر رہے ہیں آرڈر کو جو سوسائیٹی کی بہت بڑی دورت ہے اور جو ٹورسٹ ہیں وہ چاہیں گے کہ یہاں پر پیس ہو سکون ہو تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ رہے کب تک یہ بات بھی گھرنٹی چاہیے کہ کب تک اپنے منطقی انجام کو پہنچے گیا اس کے بعد ایک سکون کا وہ پاکستان جو ویلائز کیا جا رہا ہے وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملے میں چاہتا تھا کہ آج مکمل طور پر پریس کانفرنس جو ہے مصبت رہے مگر وہ کئی دفعہ ایک ادا منفی پہلو جو ہے اس کو بھی اڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ زبان سے لفظ ادا کیسے ہو جاتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے ٹھیک ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں تو ان خاتون نے یہ کہا تھا ان کو ویزے کے بغیر شنگر بھیج دیتے ہیں نا جائیں جا کے چار دن گزار کی آئیں اور وہاں پہ کہیں کہ میں آئی ہوں کیونکہ وہاں خان نہیں تھا تو پاکستان نہیں تھا میں ادھر آگئی ہوں چار دن نکال کے دکھا دیں وہاں پہ لگ سمجھ جائے گی تو یہ ان لوگوں کا کام دشار پھیلانا ہے ایون ارشد عظیم والے معاملے کو انہوں نے کانٹروورشل کیا ایک ایسا معاملہ جو کانٹروورشل ہوں نہیں سکتا میں دیکھ رہا ہوں بھی لوگر صاحب لگے ہوئے ہیں ارشد نے اس فارم سنتالیس والے وزیراعظم ارشد عظیم کا شکریہ کیوں ادا کیا بھئی تم مامے لگتے ہو تم ہو کون مطلب ڈگری تمہارے پاس نہیں ہے ٹریننگ تمہاری کوئی نہیں ہوئی سیمناس برکشاہ تم نے اٹینڈ کیوں نہیں کیا بس یہ اٹھا لیا اور فارم سنتالیس کے وزیراعظم کا ارشد نے شکریہ کیوں کیا ہے اوہ بھئی وہ گول میڈل جیت کیا ہے پیریس میں آپ ابھی گھر سے نہیں نکلے محلے میں آپ کو چار لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات سلام دعا بڑھائیں باہر نکلیں لوگوں سے ملیں اصوال عرشد عظیم پہ ہو رہا ہے کہ اس نے کیوں نام لے لیا بھئی آپ کے ویوز ٹھیک ہے ایک سو سے دو سو ہو جائیں گے پپو ٹیپو پنکو سب آپ کو لائک کر دیں گے اس کی اوپر مگر کوئی مربانی کریں ملک کے حال پہ رحم کریں یہ لائک سے اور ویورشپ بڑھانے کے لیے جو ایک ریس لگ گئی ہے کہ تھم نیل سب سے بڑا اور کانٹروورشل کس نے لگانا ہے آپ کے کوشش ہوگی کہ آپ کا تھم نیل ایسا لگے کہ اس پہ اتنے کلکس اندر ہوتا کچھ نہیں ہے میں بھی کئی تھم نیل کھولتا ہوں کہ یہ تو بڑی بہت بڑی خبر ہے بھئی اس کے اندر پتہ نہیں کیا نکلے گا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو تھم نیل کی ریس ہے نا کہ میرا تھم نیل سنسنی خیز ہونا چاہیے سالے زافر صاحب کا تھم نیل جو ہے وہ سناؤلا صاحب سے بڑا ہونا چاہیے تو اس کوشش میں ملک کا بہت رکھان ہو جاتا ہے یہ لوگ یہ لوگ جو یویو پر یہ لوگ جو یہ ٹیلیون کو موبائل کو لے کر شروع ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی ایتہ ہی کرتے ہیں کیا ان کا کوئی مہباک نہیں ہے دیکھیں آپ لوگوں کی ٹریننگ آپ کی میں آپ کے زمانے کی بات کرتا ہوں اخبارات تھے نا ایڈیٹوریل کنٹرول تھا آپ لوگ کی ٹریننگ نظامی صاحب نے کی میر خلیل اور ایمان نے کی ان کی نیچے پوری ایک ٹیم تھی یہ پورے پورے انسٹیوشن تھے اور بالکل اداروں کے اندر بھی پولٹیکس ہوتی ہے ادارے کی بھی پولیسی ہوتی ہے مگر کب بھی پاکستان پہ حرف نہیں آنے دیتے تھے کیونکہ پاکستان نے ان کو بنایا تھا جو وہ تھے اب پرابلم یہ ہے کہ ٹریننگ دینے والا کوئی نہیں ہے ٹریننگ ہم لیتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کی اپنی ٹریننگ ہونے والی ہے تو دیکھیں یہ کسی نہ کسی وقت ہمیں ایک بات پہ یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ جھوٹ بوتان الزام سازش ملک کے خلاف بیانیاں اس کو چھوڑنا ہوگا ورنہ دیکھیں یہ ملک اس نے ترقی کرنی ہے اور یہ کرے گا اگر یہ لوگ جو منفی پروپاگینڈا کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ پیچھے رہ جائیں گے یہ بہت تیزی سے آگے نکل جائے گی ٹرین اور یہ پیچھے دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم اس ٹرین پہ چڑے ہوتے تو ہم بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا کرداردہ کر سکتے تھے جی سناولہ صاحب آپ جنرل فیس پہ سوال کرنا چاہتے ہیں اچھا میں کہا شاید میں پہلے پریامٹ کر دوں اچھا چلیں کریں کریں اچھا اچھا جی بلکل ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں ہاورڈ ہے ییل ہے آکسفرڈ ہے کیمریج ہے ہاورڈ کی ڈگری لینے والے پاکستان ہم آ کے فخر کیوں کرتے ہیں یا آکسفرڈ کی ڈگری لینے والے ہم کیوں کہتے ہیں اس نے آکسفرڈ سے ڈگری لی کیونکہ انسٹیوشنز میں اچھا نالیج امپارٹ کیا جاتا ہے ہم ہاورڈ گریجوٹ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم پاکستان آگئے ہو اچھا تمہارا کہتا لوگ ہے پاکستان تم تو ہاورڈ کی ڈگری ہے مقصد یہ ہے کہ ان آئیڈیاز کو اور اس ماہرانہ تحقیق کو ریسرچ کو ہم اپنے لوکل اکنومک سسٹم سے کیسے لنک کر سکتے ہیں اور ہمارا لوکل سسٹم انہوں نے سٹڈی کیا ہے وہ یہ نہیں تھا کہ سٹیفن ڈرکون آئے اور انہوں نے بس بیویٹ کے چلے گئے وہ میکموں میں گئے وہ ڈیویجنز میں گئے وہ منسٹریز میں گئے انہوں نے سسٹم سٹڈی کیے انہوں نے چیزوں کو سمجھا تو ان کی ایڈوائز شامل ہوگی نو ڈاؤٹ بٹ اٹس اہ ہوم گرون ایجنڈا اور وہ بلکل ہوم گرون ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کل آئی ایس پی آر کی بڑی واضح پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے پریس ریلیس تھی میں معذر چاہتا ہوں اس میں انہوں نے ٹاپ سٹی کا ذکر کیا دیکھئے پاک فوج کا ادارہ دنیا میں بہترین افواج میں اس کا شمار کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر کسی عودے پہ پہنچنے کے لیے ایک میریٹ کا سسٹم ہے اس کو وائلیٹ کوئی نہیں کر سکتا اور ایک میریٹ کے سسٹم کے تہہت ہی وہ چلتا ہے اور اگر کوئی ٹاپ عودے تک بھی پہنچتا ہے ان کا انٹرنل اکاؤنٹبیلٹی کا انویسٹیگیشن کا جو پروسس ہے وہ انبلیمشت ہے اس پہ کسی قسم کا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اور کئی مہینوں پر محیط لگتا ہے یہ انویسٹیگیشن تھی اور جو انڈ پہ انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وائلیشن کی گئی ہے قانون کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لگتا یہ ہے یہ میری اطلاع نہیں ہے یہ کیاس ہے کہ شاید کوئی پولیٹکس میں انوالمنٹ نظر آتی ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی جس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست سمت میں ایک قدم تھا اور انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی جو پاک فوج کی ہے اس کے تحت یہ لیا گیا ایک ڈیسیزن ہے اور ان کے پاس بہت کریڈبل ایویڈنسز کا موجود ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا سمجھتا 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 ایک آخری سوال سمجھتا 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 ایک آخری سوال جی سوال یہ ہے کہ انتیس سال پہلے ایک قوم کا ایک ہیروہ جو ہے بہت بڑا بیلکم کیا گیا دلوں جان گیا اس پر نٹا دی گئی آج انہیں کے چھوٹے بھائی وزیراعظم ہے اور ایک اور جو ہیرو ہے قوم کا وہ پاکستان آ رہا ہے دونوں کا فرق کتنا ہے مستقبال میں ان کی جیت میں ان کے قدار میں اور آجدہ آنے والے دلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی وقت یہ بھی سیاست میں آسکتے ہیں آرشاد ندیم نے آتے ہی ائرپورٹ پہ اس سے سوال کیا پی ٹی وی کے ہمارے رپورٹر تھے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی نہ سیاست میں آلے گر آدھا ہے نہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں فرق یہ ہے کہ جس طریقے سے آرشاد ندیم ایک ڈاؤن ٹو ارث سپورٹسمن ہے سیلف میڈ ہیں اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس چیز کے لیے تو انہوں نے دیکھیں ابھی بھی انہوں نے میں 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 نہیں کیا ورنہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہم سیاست دان ہیں نا ہم میں 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 کرتے ہیں اس نے میں 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 نہیں کیا اس نے کہا میرا کوچ میرے والدین میرا وزیر اعظم میرا سپورٹس بورڈ میرا پنجاب سپورٹس بورڈ اس نے اتنی بڑا رتبہ حاصل کرنے کے بعد بھی تمام لوگوں کا ذکر کیا ورنہ آپ کو میں 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 والی تقریب تو یاد ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتال اللہ تارل نیوز کانس